تین فٹ موچھ رکھنے والے لاہور کی جھولے لال جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ابھی تک موچھوں پر لاکھوں روپے کے تیل اور دیسی گھی لگا چکے ہیں دیسی گھی تو لازمی ہے کھانے میں میں چاہیے اور موچھوں کے اوپر لگانے میں میں چاہیے آپ کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ کم از کم دو گھنٹے تو لگ جاتے سر آپ کی بڑی موچھوں کا راز کیا ہے؟ سر میں نے تو اپنے شوق سے رکھے ہوئی ہیں سر تو شوق دا کوئی مل نہیں ہوندہ موچھا رکھنے ہوں موچھ نہیں تے کچھ نہیں اچھا یہ ایک مثال بھائی جاتی ہے کہ اگر موچھ نہیں تے کچھ نہیں تو آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ اس کو انشاءاللہ زندہ رکھا ہوا اور پورا گیٹ اف سے رکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگ ہیں اور پنجابی گیٹ اف پورا رکھا ہوا ہم لوگوں نے اچھا آپ کا عبائی علاقہ کون سا؟ چکوال ہے جنابی والا آپ چکوال سے ہیں؟ چکوال میں کیا بڑی موچھے رکھنے کا رواج ہے یا آپ کو شوق تھا؟ نہیں مجھے بھی شوق ہے لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں وہاں پر تو مجھے ویسے اپنا پرسنل شوق تھا موچھے رکھنے کا اچھا لوگ جو ہے عموماً چوکین نہیں ہوتے آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کسی کو مووی دیکھ لی تھی کسی کے جو ہے وہ کریکٹر سے انسپائر ہو گئے تھے نہیں سر میں پہلے شروع سے نا میرا ویسے میرے مائنڈ میں تھا کہ جب میرے ایج میں جانا ہے تو میں موچھے لازمی رکھنے ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں مائنڈ بنایا گیا کہ اس کے اوپر میں پورا ہوترا ہوں اور اس کو پورے طریقے سے موچھوں کو رکھا ہے موچھوں کی خوراک کیا ہے؟ کیا کھلاتے ہیں؟ کیا بلاتے ہیں؟ سر اس کے لئے دیسی گئی تو لازمی ہے کھانے میں چاہیے اور موچھوں کے اوپر لگانے میں چاہیے اور دوسرا آپ کو فروٹ میں چاہیے کچھ نہ کچھ لازمی انڈے دو لازمی ایک صبح اور ایک شام انڈا بھی چاہیے آپ کو کیونکہ جب خون آپ کا بالوں کی طرف جاتا ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو بلیٹ اپنا صحیح رکھنا پڑتا ہے تاکہ چہرے پہ بھی آپ کی خوبصورتی رہے اور خون بھی آپ کا صحیح رہے اور دیکھنے میں پھر آپ کو خوبصورت رہے لئے خوراک اچھی ہونے چاہیے اتنی مہنگی خوراک ہے آپ جو موچھوں کو دیتے ہیں دیسی گھیج ہوئے وہ بہت مہنگا ہے افورڈ کیس طرح سے کرتے ہیں سر وہ بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور چلا رہے ہیں نظام ہماری جرد تو نہیں اتنی مالک کی دین ہے اشارہ کچھ کتنے عرصے سے آپ نے یہ موچھے رکھی ہوئے تقریبا آج تقریبا بائیس سال کے قریب ہونے والے ہیں چلے بائیس سال سے آپ نے موچھے رکھی ہوئے ہیں اچھے میں بتائیے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تب بھی آپ کی موچھے ایسی تھی نہیں نہیں اس وقت نہیں تھے اس وقت بلکل چھوٹی تھی جتنی مصال آپ کی ہیں اتنی چھوٹی تھی بھابی کیا کہتے ہیں ان کو بھی موچھے آپ کی پساند ہے نہیں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی ہے کی اپنے رسطداروں سے لیکن اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے تو یہ سارا کو جب آپ نے مرضی سے شادی کی ہوتے ہیں پھر اس میں میننج کرنا پڑتا ہے سارا کو اس سے آجہ کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کی اطراز نہیں کیا بلکہ وہ میری موچھوں کے سیٹنگ کرنے میں کلر لگانے میں اس کو مینٹین کرنے میں پورا پورا برپور ساتھ دیتی ہیں کوادین کو تیار ہونے میں دو سے تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں آپ کو تیار ہونے میں کتنا ڈائم لگتا ہے کم از کم دو گھنٹے دلگ جاتے ہیں میرے بھی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں شیف کرتا ہوں شیف کرنے کے بعد پھر شاور لے کے اس کے بعد جا کے ان کو چیک کرتا ہوں کہ اسے کلر چلر آگے پیچھے کرنے میں آپ کو ڈیٹھ سے دو گھنٹے درکار ہوتے ہیں اچھا یہ موچوں کا آپ کا سٹائل منفرد کبھی خراب ہو جائیں یا خود بناتے یا نائی کے پاس سے لے جاتے ہیں نہیں سر یہ تقریباً شروع سے میں خود ہی بنا رہا ہوں تو خراب نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ میں اپنی مرضی سے جب بنا کراتا ہوں پورے طریقے سے ان کو صحیح سیٹنگ کرتا ہوں اب آندھی ہو توفان ہو بارش ہو کنی ہو تو میں رات کو ڈوٹی پر کھڑا ہوں صبح تک یہ ایسے ہی رہیں گے آج آمدہ دیکھا ہے عمومن لوگ جو ہے وہ بالوں سے ٹرک کھینج رہے ہوتے ہیں گاڑیاں کھینج رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کا ارادہ ہوا موچوں سے کچھ کھینجنے کا نہیں سارا ایسا شوق نہیں ہے میرا میرا صرف شوق ہے کہ موچے رکھوں اچھی اور دیکھنے والے بندے کو انٹرٹینمنٹ کا موقع ملے خوش ہوں لوگ یہاں پہ ڈیرے پہ ڈوٹی کرتا ہوں نوکری کرتا ہوں بچے آتے ہیں بڑے آتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں تصویریں بناتے ہیں پکچر بناتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو خوش ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے آپ جو ہیں وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ سیلپیاں بناتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹک پہ جو ہیں وہ لوگ منفرد ویڈیوز بناتے ہیں اور وائرل ہو جاتے ہیں تو آپ کی منفرد موچھے ہیں آپ کی موچھے بڑی ہیں تو آپ نے کبھی ویڈیو بنانے کا ٹرائے کیا یا ٹک ٹک بنائی نہیں مجھے شوق نہیں ہے ٹک ٹک بناتے کا لیکن لوگ آتے ہیں یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں ٹک ٹک بناتے ہیں یوٹیو پہ میری بہت زیادہ ویڈیو چال رہی ہیں میری ایک مووی بھی آئی ہوئی ہے محافظ مووی ہے اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو محافظ مووی دیکھیں وہ آپ نے میرے ایک دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے یہ مووی بنائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مووی دیکھیں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا پنجاب پلیس کے بارے میں جو محافظ مووی بنی ہے اس میں بھی آپ نے کام کیا اچھا وہ رول کیسے ملا آپ کو وہ رول جو نا وہ کالو کا رول اس میں ادا کر رہا ہوں ویلن کا رول ہے وہ اور اس میں مجھے اس پلیٹ فارم سے نا آگے جا کے تو پنجاب پلیس کے بارے میں بتانے کا خادم بھائی ہے ان کا نام بہت اچھ ریٹر بھی ہیں اور بہت اچھے نگار بھی ہیں کتابے میں لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ سارا کچھ خود لکھا اور اس مووی میں کافی جو نا حل چل مچ گئی ہے کہ کافی اچھی مووی بن گئی ہے والدین کا شوق ہوتا ہے کہ جو وہ کام خود کر رہے ہیں یا جو ان کے شوق ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں میں بھی وہ شوق ہوں تو آپ کا بھی ارادہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح کی موچے رکھوائیں گے نہیں ہے نہیں ہے بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھ انسان بن جائیں لوگ ماشرے میں ان کے اچھ انسان کے نام سے پہچانے جائیں آپ نے دیکھا لمبے چوڑے کادی یا بڑی موچوں والے یا تو وہ پلیس فورس میں ہوتے ہیں یا کسی اور فورس میں ہوتے ہیں کبھی کسی فورس میں جانے کا آپ نے ٹرائے کی ہے نہیں جی شروع سے ٹرائے نہیں کیونکہ شوق ہی نہیں تھا میرا کسی چیز کا میرا صرف شوق تھا کہ میں نے ایک آپ نے مینڈ بنایا دیا کہ موچے رکھنی ہے اور ایسی جگہ ڈوٹی کرنی ہے جو عزت ملے عزت ہارے ادارے میں عزتیں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ مجھے اس چیز میں جانے کے شوق نہیں تھا مجھے جو ہے وہ خوف کی علامت سمجھی جاتی ہیں عموماً جو بڑی بڑی موچی اور کد آور لوگ ہوتے ہیں وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں تو کبھی بھابی کو بھی ٹرائیا نہیں سارا ایسا کوئی نہیں ہوا نہیں ایسا کوئی موقع نہیں آیا نہ کب کیوں کہ ہمارا سسٹم یہاں ہے کہ ہم گھر میں ایسا ہے میہ بی بی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں وہ کو بھی کہا یا سنو ہمارا سسٹم نہیں بنایا شادی بیانوں پر جانے کا جو ہے وہ عموماً اتفاق تو ہوتا ہے انسان کے آپ جب شادی بیانوں پر جاتے ہیں تو لوگ دولے کو کم اور آپ کو یقینی زیادہ دیکھ رہی ہیں جی بالکل جی دولے کو کم تصویریں بنتی اور میری بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دولے کے پاس ہی آگے بیٹھ جائیں تاکہ ان کی بھی بننیے جب آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو یقینی بس میں ٹرائیول کرتے ہوں گے تو اس وقت پیسنجرز کا کیا رسپانس ہوتا ہے جو آپ کو پہلی نظر دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں پبلک پلیس پر چلا جاؤں نا تو دو دو گھنٹے وہاں پر پھاس جاتا ہوں پھر میں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں تصویریں بناتے ہیں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے پھیکچر بنا رہا ہے تو لوگوں کو منع کرنا یا لوگوں کی دل اذاری کرنا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ جو آتا ہے ٹھیک ہے جینے اور اس میں میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نا بنائے میں یہ جا رہا ہوں جا نہیں میں کہتا ہوں جس کو اچھا لگتا ہے بنائیں چونکہ لوگوں کو خوشی کیلئے سارا سمائے لوگوں کو خوش کرنا اس دور میں اگر کسی کو خوشی مل جائے ہماری وجہ سے میں ان لوگوں کو کہا تھا کہ آئیں اور خوش Ign rope لے لیں آپ کا نام Ban5 و بڑا منفرید نام ہے جھولے لال اس نام کی پیچھے کیا کاہان یہ کہایں کہ جھولے لال جو ہے جاتا نہیں کہ نتھو لال تھا نتھوkeys Juice LAL تو نتھو جینا وہ پرانہ دور تھا وہ ختم ہو گیا ابھی اب چقہ دور اس دور میں جھولے لال کی ضرورت ہے اور ہر بند کو جھولے لال کی ضرورت ہے کیوں کہ اس دور کو ضرورت ہے جھولے لال کی تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو جلے لال تو نہیں بن سکتے ان کی خواب پاؤں کی خواب بھی نہیں بن سکتے لیکن یہ ایک ہمارے ان کے خادموں میں خدمتگاروں میں ہمارا نام آج ہے کہ یہ جلے لال کے ہیں مجھے رکھنے کا شوق ہے آپ کو اور کچھ چیز رکھنے کا شوق جیسے کہ لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں گھوڑے رکھے ہوتے ہیں تو آپ کو اور کیا چیز رکھنے کا شوق ہے مجھے اور تقریباً گھوڑا رکھنے کا شوق تھا وہ میں نے رکھا نہیں ہے کیوں کہ وہ میں تو نوکری کرتا ہوں رکھ نہیں سکتے کیوں کہ اس کے لئے ایک بندہ پراپر چاہیے باقی اور کسی قسم کا شوق نہیں کرکٹ میں میں کھیلاؤں اور اپنے علاقے میں میں کافی جانا ایک ناموار کھلاڑی کیسی سے کھیلاؤں اگر میرا بچپنا جا کے پتہ کریں چکوال سے نا آپ کو لوگ بتائیں گے کہ واقعی ایک بندہ یہاں پر کرکٹ کھیلتا تھا اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلی آپ نے دنڈا پکڑا ہے یہ پورا گیٹ اپ ہے کسی فلم سے انسپائر ہوئے ہیں کوئی کریکٹر پسند آیا تھا نہیں سر یہ میری جوب جو میں کرتا ہوں نا دیرہ ریسٹورنٹ پر یہ اس دیرے کا گیٹ اپ ہے پورا کیوں کہ پنجاب میں لوگ رہتے ہیں تو پنجاب کا گیٹ اپ پنجابیوں کا اچھا لگتا ہے نا تو دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور لوگ اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے مزہ آتے کیوں کہ پنجابی کلچر کو بڑا پسند کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی آپ کی تصویر یا کوئی ایسی ویڈیو ان تک پہنچی اور انہوں نے آپ کو کمٹ سپاس کیوں جی جناب یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ سردار لوگ آتے ہیں سرداروں کے ساتھ میری ویڈیو بنی ہیں تصویریں بنی ہوئی ہیں اور تقریبا تقریبا کئی میرے حساب سے دس پندرہ تو ویڈیو بنی ہوں گی ٹک ٹاک پہ بھی ہیں اور پکچنے تو میری بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں سردار لوگ بہت زیادہ تھے کنیڈا سے بھی آتے ہیں انڈیا سے پنجاب سے جو پھرنے کے لیے لہور میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہیں مجھے ہی بتائیے گا کہ آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ شعر و شعری بھی کرتے ہیں کچھ کلام بھی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی کلام سنیں میں خود تو نہیں پڑھتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں میں اپنے مرشد فاق سرکار کے لکھے ہوئے کلام سناتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک کلام آپ کی ٹیم کی نظر کرتا ہوں رانا صاحب جتنی بھی آپ کی ٹیم ہیں اردو پوائنٹ والے جتنی بھی لوگ ہیں سب کی نظر کرتا ہوں اور اس چیز کے اگر وہ غور کریں گے تو ان کو ایک بہت اچھا سبق ملے گا اس جہاں میں ہر کیے کا صلح ملتا ہے برے کو برا اور بھلے کو بھلا ملتا ہے شیخ طریقت نے بتلایا یہ راز جان عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے موسیقی